بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے نیوکلیس کو نیوکلیس کو کہا جاتا ہے برین آف دی سیل برین آف دی سیل اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ برین یعنی جیسے کہ ہمارے باڈی میں برین جتنے سارے فنکشن کو کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح نیوکلیس بھی کنٹرول کرتے ہیں یعنی دیکھیں نا اس بھی اندر ڈین اے ہوتا ہے ڈین اے جا کر جو ہے انزائم بناتے ہیں آر این اے کے ذریعے سے پروٹین بن جاتے پ پروٹین بھر بعد انزائم بن جاتے اور سیل کے اندر سارے فنکشن انزائم کنٹرول کرتا ہے اس لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیس برین آف دی سیل ہے اگر نیوکلیس کو ہم دیکھیں تو یہ پلانٹ سیل میں ایک سائٹ پر پریزنٹ ہوتا ہے اور انیمل سیل میں ایک سائٹ پر پریزنٹ ہوتا ہے پلانٹ سیل ہے سپوز تو نیوکلیس ادھر ایک سائٹ پر پریزنٹ ہوگا کیونکہ یہاں پر ایک لارج ویکیول پریزنٹ ہوگا جس کے وجہ سے اس نے پوش کیا اگر وہ میں لارج ویکیول نہیں ہوتاں اگر سیل کو نیوکلیس کو ہم دیکھیں تو نیوکلیس جو ہے یہ ان کے تین پارٹ advancing ان کے پہلے پریزنٹ ٹوز تک جتا ہے ننیوکلیس اس کو کہتا ہیں نیوکلیر میمبرین نیوکلیر میمبرین یاد رکی کہ یہ ڈابل اندر فلود پریزنٹ ہوتا ہے اس دونوں سپیس کے اندر یعنی اس اور ان کے درمیان میں جو سپیس اس کو کہتا ہے پیری نیوکلیئر ممبرین سپیس اگر آپ اس نیوکلیس ممبرین کے آؤٹسائیڈ پورشن کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس کے ساتھ رائیبوسومز اٹیچ ہوتے ہیں اور ان سائٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر پروٹینز کے سٹرکچر پریزنٹ ہوتے ہیں یعنی پروٹینز کے فیلمنٹس پریزنٹ ہوتے جس کم کہتے ہیں نیوکلیئر لیمینا رائیبوسوم کا ظاہر سی بات آپ کو پتا ہے کہ جب آر این اے بنتا ہے تو اس سے ڈیکوڈ کرنے کے لئے پروٹین بنایا جائے گا تو اس لئے یہ جو ہے آہ رائیبوسوم یہاں پر پریزنٹ ہونا لازمی ہے کیونکہ آر این اے سے پھر جا کر پروٹین بنیں گے اور ان سائٹ پر جو یہ لیمینا ہے یہ جو پروٹین کے فیلمنٹس ہیں یہ پروٹین کو میکنیکل سپورٹ دیتے ہیں یعنی سوری نیوکلیس نیوکلیس کو میکنیکل سپورٹ دیتے ہیں یعنی اس پروٹین کی وجہ سے یہ جو میمبرین ہے یہ کولیپس نہیں کر جاتا انسائٹ موو نہیں کرتا اور جو نیوکلیس کا سٹرکچر ہے وہ ریمین سیم رہتا ہے تو اس وعی سے اس کی وجہ سے یہ کیا ہے پریزنٹ ہوتے ہیں یہ لیمینا باقی بھی ان کے اندر جو لیکویڈ ہے اس کی وجہ سے مختلف کہ ان کے پروٹین انزائم وغیر ان کی وجہ سے بھی سپورٹ ملتا ہے لیکن مین سپورٹ جو ہے ان کا پروٹین فیلمنٹ ਸہ جس کو ہم کہتا ہے نیوکلیر لیمPA اگر is he inultur ڈیوکلیس کی آندر جو لوگ این پر ہوتا ہے جس کو ہم کہتا ہے نیوکلیلو پلاجم لیکن عمیش سے پہلے میں آپ کو میمبرین کی pewnوں سے اور بھی پارٹس بتاتا ہوں نیوکلیر میمبرین کے جو ڈبل میمبرین ہے اس کے اندر پور پریزنٹ ہوتے ہیں اس لیے نیوکلیر کا میمبرین پورس میمبرین ہوتے ہیں اسے بہت امپورٹن چیز ہیں نیوکلیز میمبرین اور پورن میمبرین ڈبل میمبرین یہ چیزیں اپنے بھولنے نہیں ہیں اچھا اس پورز کا کام کیا ہوتا ہے اس پورز کا کام ہوتا ہے ٹرانسپورٹ آف میٹیریل نارمالی وارٹر وغیرہ جو ہے گیسز جو ہے یہ اس سے ایزیلی ڈیفیوز ہو سکتے ہیں لیکن بڑے مالیکول اگر فار اگزیمپل اس نیوکلیز کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ڈی این اے ریپلیکیشن کے لئے انزائم جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے گزریں گے تو اس لئے وہ پورز چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ بڑا پروٹین ہے تو اس لئے اس کے اندر جائے گا اور اگر آر این اے سے نکلتا ہے تو یہ سمپل میمبرین کی ریفیوزن کے ذریعے سے نہیں نکلتا ہے تو ان پورز کے ذریعے سے نکلتا ہے سو ایٹیوز فار ترانسپورٹ آف میٹیریل یعنی ان سائیڈس میں انزائم جاتے ہیں اور سائیڈس سے آر این اے آتا ہے اور اگر ہم ان کے اندر یہ لیکوڈ پورشن کی بات کر رہے تو ایک لیکوڈ پورشن پریزنٹ جس کو نکلو پلازم کہتے ہیں نکلو پلازم اور سائٹو پلازم میں فرق یہ ہے کہ سائٹو پلازم مختلف قسم کے ایلیمنٹس بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اور لیکوڈ پورشن بھی چینج ہوتا ہے دن در نیوکلو پلازم کیونکہ جو ایلیمنٹس سائٹو پلازم کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں نیوکلو پلازم کے اندر پریزنٹ نہیں ہوتا ہے مختلف قسم کے ایلیمنٹس آپ پڑھتے ہیں سسٹین ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایلیمنٹس ہیں اچھا نیوکلو پلازم اگر ان سائیڈ آپ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر چند چیزیں پریزنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ڈی این اے آر این اے انزائم ایچ سیکٹر اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں سپیشل کیس میں ایک چیز آتی ہے جو کہ وہ انٹرفیس کے دوران ایک راؤنڈ سا باڈی بن جاتا ہے کس چیز سے رائبوسوم اور پروٹین کے میکسچر سے یعنی رائبوسوم پلس پروٹین جو ہے یہ ایک خاص قسم کی باڈی بناتے جس کو ہم بولتے ہیں نیوکلیولس سپیشلی رائبوسوم کے ذریعے سے رائبوسوم کی یونٹ پریزنٹ ہوتے اس میں اور یہ کب ایرائز ہو جاتا ہے ایک سال کے اندر بہت سارے نیوکلیولس پریزنٹ ہوتے ہیں نیوکلیولس ایک نیوکلیولس کو ہم نیوکلیولس بولتے ہیں اور گروپ کو ہم نیوکلیولائی بولتے ہیں اگر یہ جو نیوکلیولس ہے یہ بنا ہوتا ہے رائبوسوم سے خود رائبوسوم سے بنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر سمال یونٹس پریزنٹ ہوتے ہیں رائبوسوم کے اور پھر یہ میکس رائبوسوم کے سپان سپان یونٹ بن جاتے ہیں اور ایک باڈی بناتے ہیں جس کو نیوکلیولس بناتے ہیں اور یہی نیوکلیولس یہ ریبوسوم کو بناتے بھی ہے یعنی خود بھی ریبوسوم سے بناتے بھی ہے تو کنفیوزن نہیں ہے دیکھیں ان کے اندر سمال سب یونٹس آف ریبوسوم ہوتے ہیں وہ مل کر پھر جب سپریٹ ہونے لگ جاتے تو پھر وہ ریبوسوم بن جاتا ہے تو ریبوسوم کے سمال یونٹس پریزنٹ ہوتے ہیں پھر جا کر ریبوسوم بن جاتا ہے ان کا کام ہے ریبوسوم سنتیسز اچھا اگر یہ جو ہے انٹر فیرز کی کنڈیشن میں ہو باقی نیوکلیس میں یہ نظر نہیں آتا سو ہوف سا آپ لوگوں نے نیوکلیس کو سمجھ لیا ہوگا